بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی تو جی آج ہمارا ٹاپک ہے میسا کے لکھنو لکھنو معایدہ یا آپ اسے کہتے ہیں لکھنو میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا نائنٹین سکسٹین کو تو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے سو ڈیر اسٹوڈنٹس اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ٹاپک کی ایکسپلینیشن دی تھی تو وہ تھا اپجیکٹو آف مسلم لیگ مسلم لیگ قائم کرنے کے اغراض و مقاصد تو جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو میسا کے لکھنو اس کے تھوڑے پسے منظر میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پسے منظر ہوتا ہے دین اس کی کرنٹ سیچویشن اور اس کے ریزلٹ تو جی میسا کے لکھنو کے پسے منظر پر ہم آگر چلتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتے چلوں نائنٹین زیرو فائف تقسیم بنگال سے نائنٹین زیرو سکسٹین تک کے زمانے میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی تلخی اور کشیدگی پائی جاتی تھی کیوں؟ کیونکہ تقسیم بنگال نے مسلمانوں کے جذبات کو بہت دینس پہ جائی تھی لیکن بات کے حالات مثلا مسلم یونیورسٹی کے قیام میں رکاوٹ کانپور کی مسجد کا وائکہ اور عالم اسلام اور خاص طور پر ترکی میں رون نمہ ہونے والے وائکیان کی وجہ سے دونوں کو مونے کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑی اور ہندو مسلم اتحاد کا آغاز ہوا تو جی مسٹر جنہ مسٹر محمد علی جنہ کو آگے چل کر قائد عظم کا بھی لکب ملا ان دونوں کانگریز کے وہ دونوں کانگریز اور مسلم لیگ کے ممتاز رکن ثابت ہوئے نائٹین تھرٹین میں سروزیر حسن اور مولانا محمد علی جور کی ترغیب پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے لیکن کانگریز کے بھی بدستور رکن رہے ہیں کیونکہ دونوں پارٹیوں کے دستور میں ایسی کوئی بھی پابندی شامل نہیں تھی کہ ایک پارٹی کارپن دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسٹر جنہ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے راہ موار کی ادھر کانگریز میں بھی باہنی اتحاد اور تعاون کی فضاء پیدا ہو رہی تھی سو نائٹین تھرٹین کے بعد سے دونوں جماعتوں نے اپنا یہ مقصد متعین کر لیا کہ ہندوستان میں خود مختیار نظام حکومت عمل میں لائی جائے ڈسومبر نائٹین ففٹین میں مسلم لیگ کا اجلاس ممئی میں منقد ہونا تھا جہاں کانگریز نے بھی سالانہ اجلاس منقد کروانے کے لیے پلان کیا دونوں جماعتوں کا اجلاس ایک ہی شہر میں ایک ہی تاریخ کو منقد کرنے کے لیے مسٹر جنہ نے اپنی کوششیں شروع کر دی سو مسٹر جنہ کو ہندو مسلم یونیٹی کا سفیر بھی مقرر کیا گیا یا ان کو ایک لقاب بلا ممبئی کے اجلاس میں مسلم لیگ نے یہ قرآدات منظور کی کہ کانگریز سے مفات مت کی جائے تاکہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی زمانت حاصل ہوئے سیاسی اصلاح کے لیے مشتر کا جدو جد کی جائے دونوں جماعتوں کے نمائدوں نے پھر نومبر نائنٹین سکسٹین میں کلکتہ میں اس مقصد کے لیے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے خیالات کا تبادلہ کیا آخر نائنٹین دیسومبر دیسومبر نائنٹین سکسٹین میں کانگریز اور مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لکھنوں میں دے پایا جن پر کانگریز اور مسلم لیگ دونوں نے اتفاق کیا اس سمجھوتے کو اور اس معاہدے کو لکھنوں پیکٹ یا میسا کے لکھنوں کا معاہدہ قرار نام دیا گیا سو لکھنوں پیکٹ جو تھا اس میں کیا کیا شرعات یا کیا کیا اصول تھے ہوئے کون سی باتیں کون سی ایسی شرعات کنڈیشن تھی جو جس پر ایگری ہوئے دونوں پارٹیز ایگری ہوئی تو اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے جو سب سے بڑی سرفرہست جو آپ کے علیے مطالبہ تھا جدہ گانہ انتخابات کا سو سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا گیا نمبر ون مسلمانوں کانگریز نے مسلمانوں کے جدہ گانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کیا نمبر سیکنڈ رائے دہی کا حق وسیع ہوا رائے دہی میں ڈاریکٹ موڈ آف الیکشن کا حق ڈاریکٹ موڈ آف الیکشن جیسے ابھی ہمارا سسٹرم میں الیکشن کا سو وہ وسیع ہوا نمبر تھرڈ مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز میں منتخب ارکان کو غالب اکثریت ہونی چاہیے اس کے لیے یہ دے پایا کہ فور تہائی چار تہائی پانچ ارکان منتخب اور ایک تہائی پانچ نامزد ہوں گے مطلب کہ تین فور تہائی فائف جو ہوں گے وہ الیکٹ ہوں گے اور ون اپاون فائف جو ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی؟ نمبر فور کم از کم نصف محکموں پر ہندوستانی وزراء کا تقرر ہوگا ٹھیک ہے؟ یعنی انگریزوں کے بجائے اس میں ہندوستانی سوری اس میں مسلم اور نون مسلم بہت شامل تھے تو ان کا وزراء شامل ہوں گے حکومت میں نمبر فائف مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمان نمائندوں کی تعداد منتخب ارکان کے کل تعداد کا ایک تہائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ مطلب کہ مرکزی قانون ساز اسیمبلی جیسے قومی اسیمبلی اس میں مسلمانوں کا تعداد پہلے کم تھا مگر اس میں ابھی وہ فکس کیا گیا کہ مسلمانوں کا ارکان کا تعداد ایک تہائی تین حصہ ہونا چاہیے نمبر سیکس کانگریز اور مسلم لیگ کے درمیان یہ بھی تھے پایا کہ مسلمانوں کو ہندووں مسلمانوں کو ہندووں کے اکثرتی علاقوں میں اور ہندووں کو مسلمان کے اکثرتی علاقے میں موسر نمائندی دی جائے ٹھیک ہے جہاں پر مسلم ایریا مسلم کمیونٹی زیادہ ہو وہاں پر بھی نون مسلم کے نمائندے ہو اور جہاں پر نون مسلم ہو وہاں پر مسلمانوں کے نمائندہ بھی شامل ہو تاکہ توازن قائم رکھا جائے نمبر سیون نئی آئینی اصلاحات میں یہ دفاع رکھی جائے کہ کوئی ایسا قانون کسی بھی مجلس قانون ساز میں پاس نہ ہو جس کی مخالفت کسی قوم کی تین چوتھائی ارکان کریں ٹھیک ہے تو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا بل کوئی بھی ایسی شرائط یا چیز نہیں کوئی بھی پاس نہیں ہوگی اگر اس قوم کی تین تہائی تین چوتھائی ارکان اس کی مخالفت کریں گے تو وہ بلک نہیں پاس ہوگا سو یہ کچھ شرائط تھی میسا کے لکنوں لکنوں پیکٹ کی جو دونوں کو پارٹیز کے بیچ میں رکھی گئی سو لاسٹ میں میں آپ کو اس کی اہمیت یا اس کے ریزلٹ بتاؤں گی کہ میسا کے لکنوں کی امپارٹنس کیا تھی میسا کے لکنوں بڑی تاریخی اہمیت کا حامل تھا اس کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ہندووں نے جدہ گانا انتخابات کے اصول کو تسلیم کیا یہ ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ اس طرح ہندووں کے اکثریت اکثریت کے مسلمان پر مسلط ہونے کے جو تھے ریزنس تھے وہ کم ہو گئے ہندووں نے انتخاب اصنگرووں کی طرف سے ایک معاہدے کو ایک معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا خاص طور پر مہا سبا کو یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں کے لئے جدہ گانا انتخابات کے حق کو کیوں تسلیم کیا گیا اس معاہدے کی ایک دوسری اہمیت نائنٹین ون نائنٹین میں حکومت ہند نے جو آئینی اصلاحات نافذ کیے تھے اس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اس باہمی سمجھوتے میں شامل مطالبات میں سے کافی کی کافی کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوا یعنی یمیسا کی لطنوں کا یہ ریزن تھا کہ نائنٹین نائنٹین میں جو ہوئے اصلاحات ہوئے اس میں آئینی اصلاحات ہوئے اس میں مسلمانوں کے کافی مطالبات تسلیم کیے گئے اس معاہدے کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد بھی قائم ہوا وہ کافی وقت چلا اور آئیندہ چل کر اس کو مزید تقبیت حاصل ہوئی مزید وہ پختہ ہوا اتحاد کی یہ فضاء نائنٹین ٹوئنٹی ون تک قائم رہے اس دور اتحاد میں ہندووں اور مسلمانوں نے مل کر بہت ساری اہم تحریکوں میں سالیا جس میں تحری کے خلافت تحری کے عدم تعاون بھی شامل دیجی سو جی یہ پاکستان سب یہ جو تھا نیسا کے لفنوں کی یہ ساری ایکسپینیشن تھی سو ابھی میں نے اس کو اور ڈیٹیل میں نہیں گئی کیونکہ اکارڈنگ ٹو آپ کی کلاس اور آپ کے بک کے وجہ سے اس میں جس میں ڈسکرپشن تھی اور کچھ میں نے اس میں ہسٹری بھی شامل کی ہے تو اس بچہ سے میں جو جو معلومات تھا سن ہوئی میں نے آپ تک پہنچائیں اور ایسا کے لفنوں تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ جو پاکستان مومنٹ ایٹین فٹی سیون سے نائٹین فٹی سیون تک پاکستان قائم ہونے تک یہ ہندو مسلم اتحاد کی پہلی کری تھی اس کے علاوہ جو جو مومنٹس رہی تھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایڈی ہی رہے ہیں سو انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں جو لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے سو ایٹین فٹی سیون سے نائٹین فٹی سیون تک ہم پاکستان مومنٹ پڑھیں گے اور اس میں جو یئر وائز جو ایونٹس آ رہے ہیں تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آپ کو میں سمجھاؤں تو اس کے بعد جو ہمارا ایونٹ ہے اور بڑا ایونٹ ہے وہ بھی تیری کے خلافت ٹھیک ہے جی تو تیری کے خلافت کب شروع ہوئی کیوں شروع ہوئی کب اس کا کیا حضرت نہیں تھا سو جی یہ سب میں آپ کو نیکسٹ اپنے لیکچر میں سمجھاؤں گی ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ please comment box میں comment کر سکتے ہیں question کر سکتے ہیں so thank you very much اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے چینل کو like کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اسی طریقے سے دیکھتی رہیں اس میں نہ صرف میں آپ کو لیکچر جو یہ پاکستان سیڈیس کے حوالے سے معلومات فرام کروں گی بلکہ اس میں بہت سارے cooking کے recipes بھی ہیں so آپ اس کو بھی ضرور فالو کریں اور ایسی طریقے سے دیکھتی رہیں تو آگے چلکے ہم اور بھی اپنے لیکچر اور اور بھی اپنی چیزیں جو ہیں ان کو صحیح کریں گے so thank you very much so thank you very much so thank you very much